اپنے انشاء اندر اندر اپنی رائے سے متعلق کر دوں گا مضمون نگار نے لجاجت سے کہا گشتاخی نہ ہو تو ارز کروں کہ چھوٹا سافسانہ ہے آپ ابھی سن لیجے اور اپنی رائے مجھے بتا دیجے بس تین چار منٹ کی بات ہے آپ اجازت دیں تو ایڈیٹر نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا اچھا خیال پڑھئے کیا عنوان رکھا ہے مضمون نگار نے کہا عنوان بہت اچھوٹا رکھا ہے میں نے کار خیر اس کا عنوان ہے یوں بہادر اللہ دیتا بھی اس کا عنوان ہو سکتا ہے ایڈیٹر نے کہا اچھا اچھا پڑھئے مضمون نگار نے پڑھنا شروع کیا رات کے تین بجے ہوں گے ہر کوئی خواب خربوش کے مزے لوٹ رہا تھا کہیں کوئی روشنی نظر نہ آ رہی تھی یکا یک ایک اونچے مکان کی چوتھی منزل سے آگ کی لپٹیں اٹھیں پھر کسی کے چلانے کی آواز آئی آگ آگ بچاؤ بچاؤ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لاپرواہ کے رائے دار انگیتھی بجھائے بغیر سو گیا ہے اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی آگ بھڑک اٹھی اب وہ شخص آگے آگے تھا اور آگ پیچھے پیچھے دفتاں آگ بجھانے والے کا انجن کا گھگو سنائی دیا فائر مین اللہ دتا جو منجلی عمر اور گٹے ہوئے جسم کا بڑی بڑی کالی موچوں والا جہلم کی طرف کا سابق سپاہی تھا دروازے کے سامنے رکا تھوڑی دیر سوچتا رہا پھر در راتا ہوا کمرے میں گھس گیا اور اس حواس باغتا شخص کو چھولوں میں سے نکال لایا اب اس نے شست پانک کر پانی کا تریڑا دیا اور آگ بجھ گئی آگ اجھانے کے دستے کا جمادار پیر اولاد بخش آگے بڑھا اور بولا آفرین ہے تیری بہادری پر محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی اس کے بعد مسکرا کر بولا ذرا دیکھنا تمہاری دہنی موچ جل رہی ہے بہادر اللہ دتا بھی مسکرایا اور پانی کا ایک تریڑا اپنی دہنی موچ پر دیا دور مشرق میں سپیدہ سہری نمودار ہو رہا تھا ایڈیٹر نے کہا افسانہ برا نہیں لیکن بعض جگہ نظر سانی کی ضرورت پڑے گی ذرا شروع سے پڑھئے دیکھیں اس کا کیا ہو سکتا ہے مضمون نگار نے کہا سنیے رات کے تین بجے ہوں گے ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا ایڈیٹر نے سر ہلاتے ہوئے کہا یہ نہیں چلے گا ہر کوئی کا مطلب ہے پولیس والے بھی سو رہے تھے یعنی اپنی ڈیوٹی سے غافل تھے نہ 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 ٹھیک نہیں لوگ سمجھیں گے اس ملک میں چوکی پہرے کا انتظام ٹھیک نہیں اسے بدل کر یوں کر دیجئے رات کے تین بجے ہوں گے کوئی آدمی خواب خرگوش کے مزے نہیں لوٹ رہا تھا مضمون نگار نے ایڈیٹر نے کہا یا پھر یوں لکھ دیجئے کہ شہر میں ہر کوئی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا لیکن ہشار اور چوکس تھا مضمون نگار نے من مناتے ہوئے کہا جی کیا فرمایا سو رہا تھا اور چوکس بھی تھا ایڈیٹر نے کہا یہ تو کچھ بات بیمانی سے ہو گئی اچھا یوں کر سکتے ہیں کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے کچھ ہشار اور چوکس تھے چلیے چلیے آگے چلیے مضمون نگار نے کھانکاتے ہوئے کہا کہیں کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی ایڈیٹر نے روکا کیا مطلب کہ آپ کا کہ کیا ہمارے ملک میں ایسے بلب بنتے ہیں کہ جل کے روشنی نہیں دیتے مضمون نگار نے کہا جی نہیں یہ بات نہیں رات میں بلب بجھا دیے جاتے ہیں ایڈیٹر نے کہا عزیز من سب لوگ اتنے سمجھدار نہیں ہوتے کہ یہ نکتہ سمجھ جائیں بہت سے تو یہ سمجھیں گے کہ ہمارے ہم بلب ناکش بنتے ہیں میری مانو تو اسے کاٹھی دو اگر بلب جل نہیں رہے تھے تو ان کے ذکر سے فائدہ مضمون نگار نے کس مساتے ہوئے لہجے میں پڑھا یکا یک ایک اونچے مکان کی چوتھی منزل سے آگ کی لپٹیں اٹھیں پھر کسی کو چلانے کی آواز آئی آگ آگ بچاؤ بچاؤ ایڈیٹر نے پھٹ ہوگا گویا بھگدر مچ گئی گویا ہم اپنے پرچے میں اس بات کو شورت دیں کہ ہمارے عوام میں ذرا سی بات پر بھگدر مچ جاتی ہے یعنی وہ عوشان کھو بیٹھتے ہیں نہیں صاحب یہ نہیں چلے گا یہ قومی عدب کا دفتر ہے صرف صویرہ کا نہیں مضمون نگار نے کہا جی یہ تو محض ایک افسانہ ہے ایک تخلیقی کوشش ہے بس میں آگ کا منظر بیان کر رہا تھا ایڈیٹر نے کہا آپ اس میں ایک مطمئن مزاج اور اپنے فرائض سے باخبر شہری کی بجائے ایک ایسا کردار لاتے ہیں جس کے محض ذرا سی بات پر محض مکان کو آگ لگ جانے سے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں میں آپ کی جگہ ہوتا تو بچاؤ بچاؤ کی بجائے اس کردار سے کوئی ایسی بات کہلواتا جو قومی تقاضوں کے زیادہ مطابق ہوتی مثلا اجی ایسی آگیں بہت دیکھیں ہیں ابھی پوچھا دیں گے بلکہ اس کو کہنا چاہیے تھا آگ واگ کچھ بھی نہیں تقریب پسندوں کا پروپیگنڈا ہے مضمون نگار نے مری ہوئی آواز میں کہا جی آگ دوبارہ لگی تھی ایڈیٹر نے کہا آپ آگے چلیے آخر اس شخص کو اس بری طرح جلانے کی کیا ضرورت ہے مضمون نگار نے آگے پڑھتے ہوئے کہا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی لاپروا کے رائے دار انگیٹھی بجائے بغیر سو گیا تھا اس کی چنگاری کپڑوں پر پڑی اور وہ بھڑک اٹھی ایڈیٹر کرسی سے اچھل پڑا یہ آپ نے کیا لکھ دیا کہ یہ شخص سے مذکور انگیٹھی بجائے بغیر سو گیا آپ ہمارے پڑھنے والوں کے سامنے غلط مثال پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی ایسی غفلت کریں نہیں نہیں آپ اس میں سے انگیٹھی کا ذکر بالکل اڑا دیجئے آگ کے ذکر کی بھی ضرورت نہ رہے گی نہ رہے بانس نہ بجے گی بانس نہیں اچھا اب آگے پڑھو اب بیچ کا حصہ چھوڑ کر سیدھے فائر مین کے کردار پر آ جاؤ مضمون نگار نے پڑھا دروازے کے سامنے وہ شخص رکا تھوڑی دیر سوچتا رہا ایڈیٹر بولا سوچتا رہا نہیں 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 فائر مین کو سوچتے مت دکھائیے اس کا کام تو بس آگ بجھانا ہے مضمون نگار نے کہا اس سے کہانی میں زور پیدا ہوتا ہے ایڈیٹر بولے کہانی میں زور پیدا ہو گیا تو کیا اس سے فائر مین کی کمزوری تو ظاہر ہوتی ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم نے آگ کا ذکر حضف کر دیا ہے تو فائر مین کے ذکر کی کیا حاجت ہے تو مضمون نگار نے کہا پھر فائر مین اللہ دتا اور جمادار اولاد بخش کے مقالمے کا موقع کیسے پیدا ہوگا ایڈیٹر نے کہا یہ مقالمے تو آپ ان کے دفتر میں بھی دکھا سکتے ہیں مضمون نگار نے پڑھا آگ بجھانے والے دستے کا جمادار پیر اولاد بخش آگے بڑا اور بولا حافی نے تیری بہادری پر محکمہ کو تجھ سے یہی توقع تھی اس کے بعد مسکرا کر بولا ذرا دیکھنا تمہاری دینی موچ جل رہی ہے بہادر اللہ دتا بھی مسکرا دیا اور پانی کا ایک فریڑا دینی موچ پر دیا دور افق پر سپیدہ سہری نمودار ہو رہا تھا ایڈیٹر نے اعتراض کیا یہ جلتی ہوئی موچ کا ذکر بہت ضروری ہے مضمون نگار نے کہا جی میں نے اپنے افثانے میں مزا پیدا کرنے کے لیے یہ فکرہ ڈالا تھا اپنے فرض کی ادائیگی میں اس شخص کو ایسا انہمات میں دکھایا گیا ہے کہ اسے اپنی موچ کے جلنے تک کی خبر نہیں ایڈیٹر نے کہا میری مانیے تو آپ اس ذکر کو خارجی رکھیں جب مکان کو آگ نہیں لگی تو موچ کو لگانے کی کیا ضرورت ہے خیر اب شروع سے سنا دو کہ کہانی کی کیا صورت ہوئی مضمون نگار نے کہا جی سنیے رات کے تین بجے ہوں گے کچھ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوت رہے تھے کچھ ہوشار اور چوکس تھے یکہ یکہ ایک مکان کی جھوتی منزل سے کوئی پکارا آنگ باگ کچھ بھی نہیں تخریب پسندوں کا پروپیگنڈا ہے فارمین اللہ دتا منجلی عمر اور گٹے ہوئے جسم کا جیلم کی طرف کا ثابت فوجی افسر تھا آگ جانے والے دستے کا جمع دار پیر اولاد بخش آگے بڑھ کر اس سے بولا آفری نہ تری بہادری پر محکمے کو تجھ سے یہی توقع تھی اللہ دتا مسکرایا پانی کا تریڑا اپنی تہنی موچ پر دیا دور افق پر سپیدہ سہری نموددار ہو رہا ہے ایڈیٹر نے کہا اب بات بنینا اب افسانہ بے نقص ہے اور مانامہ قومی عدب اسے آب و تاب سے چھاپے گا آدمی را ہے آدمی را ہے ا بات instinct آدمی را ہے موسیقی